اسلام علیکم ناظرین و سامائیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیم شیر منید جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کے آوں گا جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے جو بھی پتھر پہنا ہوا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ آپ کو راست آیا بھی ہے یا نہیں کیونکہ بہت سے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے پتھر کو پہنا ہوا ہے چھ مہینے سے ایک سال سے دو سال سے ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اسے کوئی فائدہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں تو آج اسی کے مطلق میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کوئی بھی پتھر پہنا ہوا ہے تو آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے پتھر پہنا ہوئے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے وہ آپ کو راست آبی رہا ہے یا نہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوئی سب سے پہلے پتھر جو آپ نے پہنا ہوا ہے کتنے بھی اثر سے پہننا ہوا آپ نے اس کو آپ نے اپنی انگلیوں سے اتار دینا ہے ایک انگوٹھی ہے دو انگوٹھی ہے تین انگوٹھی ہے چھے انگوٹھی ہیں زیادہ زیادہ بندہ چھے انگوٹھیوں پہن سکتا ہے یا آٹھ پہن سکتا ہے تو آپ نے جناب ان کو اتار کے رکھ دینا ہے میں نہیں ابھی اتارا یہ آپ لوگوں کو بتانے کے لئے میں کر رہا ہوں تو جناب آپ نے انگوٹھیوں کو اتار دینا ہے اور اتارنے کے بعد جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ابھی آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے جس سے آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ جو پتھر آپ پہن رہے ہیں وہ آپ کو راست آیا بھی ہے یا نہیں سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی انگوٹھی سٹون اتار دینا ہے جو آپ نے پہنا ہو اس کے بعد آپ نے ایک ریجسٹر لینا ہے جیسے میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے ریجسٹر لے لیں ایک صفحہ لے لیں اس پہ آپ نے اسی وقت لکھ لینا ہے بے شک کہ اس کا سکرین شارٹ لے کے یہی چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں یا جو آپ کی زندگی سے ریلیٹر چیزیں ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ریجسٹر پہ لکھ لینا ہے پہلے آپ نے لکھ لینا ہے محبت کے معاملات یعنی کہ جب آپ نے پتھر پہنا ہوا تھا تب آپ کے جو محبت کے معاملات تھے آپ کی لف لائف تھی کیا وہ اچھی تھی یا بری یہ آپ نے لکھ لینا ہے اور پھر آپ نے لکھ لینا ہے دولت یا آپ نے پتھر پہنا ہوا تھا تو آپ کو دولت کس حساب سے مل رہی تھا تھوڑی مل رہی تھی زیادہ مل رہی تھی وہ بھی آپ نے لکھ لینا ہے پھر آپ نے صحت کا لکھ لینا ہے کہ صحت آپ کی اچھی تھی یا نہیں تھی جب آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی پھر آپ نے لکھ لینا ہے نوکری یا آپ جاب کرتے ہیں تو وہ کیسی چل رہی تھی جب تک آپ نے سٹون پہنا ہوا تھا کاروبار کا بھی آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا کاروبار اچھا چل رہا تھا برا چل رہا تھا جب آپ نے سٹون کو پہن رکھا تھا پھر شادی کے معاملات آپ نے لکھنا ہے اگر شادی نہیں ہو رہی تو بھی آپ نے لکھنا ہے کہ جب میں نے پتھر پہنا ہوا تھا تو میری شادی نہیں ہو رہی تھی اگر شادی شدہ ہیں تو پھر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کی شادی شدہ زندگی کیسی گزر رہی تھی جب آپ نے پتھر کو پہنا ہوا تھا اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے گسے کا آنا یہ موسٹی لوگوں میں جو ہوتا ہے کہ جب وہ پتھر پہنتے تو انہیں گسہ آتا ہے تو آپ نے لکھ لینا ہے جب میں نے پتھر پہنا ہوتا ہے تو کیا مجھے گسہ آتا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے سکون یا بچینی اگر آپ پتھر پہنتے تو آپ کو سکون آتا ہے تو آپ نے لکھنا مجھے پتھر پہنے سے سکون ملتا ہے یا بچینی رہتی ہے جب پہن لوں تو اس کے بعد آپ نے لکھنا پرکشش شخصیت یعنی کہ اگر پتھر پہنا ہوئے تو کیا آپ کی شخصیت لوگوں کو پرکشش لگتی ہے اور دسوے نمبر پر لکھ لیں جلا نظرِ بعد کیا جب آپ نے پتھر پہنا ہو تو آپ نظرِ بعد کا شکار نہیں ہوتے یہ جب آپ نے لکھ لیا اب پندرہ دن آپ نے انگوٹھی نہیں پہننی اور یہ چیزیں آپ نے لکھ لینی ہے ایک صفحے پر اس کے بعد پندرہ دن بعد آپ نے دوبارہ سے اپنی انگوٹھی پہن لینی ہے اپنا سٹون پہن لینا ہے وہ بریس لیٹ میں ہو لاکٹ میں ہو انگوٹھی میں ہو انگوٹھی میں ہو تو زیادہ بہتر ہے اب آپ نے دوبارہ سے اسی ریجٹرڈ کو اٹھانا ہے اسی صفحے کو دیکھنا ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو چیزیں آپ نے لکھی ہیں کیا ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے جیسا کہ محبت کے معاملات اگر آپ کے محبت کے معاملات انگوٹھی پہنے ہوئے اچھے تھے تو انگوٹھی اتارنے کے بعد کیا وہ اچھے رہے ہیں یا ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے یہ آپ نے لکھنا ہے دولت کا بھی آپ نے لکھنا ہے اگر انگوٹھی پہنے ہوئے آپ کو دولت اچھی مل رہی تھی تو انگوٹھی اتارنے کے بعد آپ کے دولت کے معاملات کیسے تھے آپ کی صحت انگوٹھی پہنے ہوئے اگر اچھی تھی تو کیا آپ بری ہے اگر انگوٹھی پہنے سے آپ کی صحت بری رہتی تھی حراب رہتی تھی تو کیا آپ کی صحت اچھی ہے یہ آپ نے لکھنا ہے نوکری اور جاب جاب کا بھی آپ نے لکھنا ہے کہ جب آپ نے پتھر پہنا ہوا تھا تو کیا آپ کی جاب اچھی چل رہی تھی یا نہیں کربار کا بھی آپ نے لکھنا ہے کہ کربار آپ کا انگوٹھی جب تک آپ نے پہنی ہوتی تب بہتر تھا یا انگوٹھی اتارنے کے بعد بہتر ہوئے ہیں شادی کے معاملات کا بھی یہی آپ نے دیکھنا ہے گسے کانا انگوٹھی پہنے ہوتے ہیں تو آپ کو گسہ تار آتا ہے یا انگوٹھی اتار کے آپ نے دیکھا ہے آپ کو گسہ نہیں آتا انگوٹھی پہننے سے آپ کو سکون ملتا ہے یا آپ نے انگوٹھی اتاری ہو یعنی کہ سٹون اتارا ہو تو ہی آپ کو سکون آتا ہے پرکشی شخصیت آپ کی شخصیت زیادہ پرکشش انگوٹھی یعنی کہ سٹون پہننے سے لگتی تھی یا آپ نے جب سٹون اتار دیا تو زیادہ لگتی ہے یہ آپ نے لکھنا ہے فرق لکھنا ہے تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پتھر آپ کو راس ہے یا نہیں ہے اور نظرِ بد کا بھی آپ نے لکھنا ہے کہ جب تک آپ نے انگوٹھی پہنی ہو تو آپ نظر آباد کے شکار نہیں ہوتے تھے یا ہوتے تھے اور انگوٹھی اتارنے کے بعد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جب آپ ان چیزوں کو ڈیفائن کر لیں گے تو آپ کو خود بخود پتا چال جے گا کہ آپ کا پتھر آپ کو راز ہے یا نہیں اس کے علاوہ کوئی پر معنی ایسا نہیں ہے جس سے آپ پتا کر سکیں کہ جو آپ نے پتھر پہنا ہے وہ آپ کو راز ہایا ہے یا نہیں یہ ایک پریکٹیکل وے ہے اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے ٹائم نکال کے اس کو چیک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا آپ کو پتا چال جے گا کہ یہ سٹون جو آپ نے ابھی پہنا ہوا ہے یہ آپ کو راز ہے یا نہیں سو دوستو امیر ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا باتا ہے اس چینل کو جاتے ہوئے سبسکرائب کر دیں سو گائیز تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ